بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام او آئی سی کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہمارے ایجنڈے میں سر فیرست ہے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ریپورٹ او آئی سی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی دوسری جانب پاکستان نے او آئی سی پر زور دیا ہے کہ او آئی سی کشمیر پر خصوصی اجلاس بلائے امن کے لیے مسئلہ کا حل ضروری ہے نئی دیلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا متنازع شہریت قانون پر ہندووں نے بھی آواز بلند کی ہے او آئی سی نمائندہ کے ہمراہ پریس کانفرنس امن معاہدہ ناکام ہوا تو نقصان افغان عوام کو ہوگا موقع نہیں گوانا چاہتے اشرف غنی اور طالبان فراخ دیلی کا مظاہرہ کریں یہ سب کچھ کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے جمعہ اینڈ کشمیر یوسف محمد عددوبے نے اعلان کیا ہے کہ او آئی سی کا وفد مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے گا اور ریپورٹ او آئی سی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی سیکرٹری جنرل او آئی سی کے خصوصی سفیر برائے جمعہ اینڈ کشمیر یوسف محمد عددوبے چھ رکنی وفد کے ہمراہ پانچ روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں نمائندہ خصوصی سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ان کے ہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی برائے مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر کی پاکستان آمد کے بعد کئی نشستیں ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وفد ملاقات کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور عراقین سے ہوئی جنہوں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے تاثرات اور جذبات ان تک پہنچائے انہوں نے کہا کہ او آئی سی کے نمائندے کی ایک خصوصی نشست آل پارٹیز حریت کانفرنس کے وفد سے ہوئی جس کی سربراہی عبداللہ گیلانی کا رہے تھے جہاں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ آج سیکرٹری خارجہ نے انہیں ایک لمبی نشست میں تمام حالات سے آگاہ کیا اور مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھارت میں نافذ امتیازی قوانین بالخصوص شہریت ترمیمی قانون اور نیشنل ریجسٹریشن سیٹیزن ایکٹ پر اپنی تشویش اور تحفظات سے آگاہ کیا جس پر بھارت میں احتجاج کی قیفیت ہے اور بھارت میں اس پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر اقلیتوں کے علاوہ خصوصا ہندو برادری کے نامور افراد نے بھی ٹھوس آواز بلاند کی جو اس کی ایک امتیازی اور نامناسب قانون سمجھتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ اوائی سی کے نمائندہ خصوصی کو چند دن قبل دیلی میں فسدات کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی تھی جس میں چھالیس افراد لکمہ اجل بن گئے اور بے پناہ لوگ زخمی ہوئے متعدد افراد کی املاک کو نقصان پہنچا مساجد کو جلایا گیا اور ایسی حرکتیں کی گئی جس سے صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اوائی سی کے نمائندے کو بتایا کہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع اور اس کے لیے آواز بلند کرنا آپ کے ادارے کا فرض ہے انہوں نے کہا کہ یکے بعد دیگرے ہونے والی نشستوں میں اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندے کو وہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور لائن اف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کی اہمیت اور ان پر عمل درامت کی ضرورت پر بھی توجہ مفضول کرائی گئی ہے اس حوالے سے اوائی سی کی اپنی بے پناہ قراردادیں موجود ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جب بھی پاکستان نے اس مسئلے کو اٹھایا تو ہمیں ان کی طرف سے مصبت جواب ملا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانیوں کی اوائی سی سے کیا توقعات ہیں اور وہ اوائی سی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اوائی سی کا بانی رکن ہے اور ہم اس ادارے کی اہمیت کے کل بھی قائل تھے اور آج بھی قائل ہیں اس کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے انہیں بتایا کہ لوگوں نے اس اوائی سی سے کیا توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں اور جب توقعات ہوتی ہیں تو ان کے پورا نہ ہونے پر لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے اور لوگ اس پر شکوا بھی کرتے ہیں اور ہم نے انہیں آگاہ کیا کہ پاکستانیوں کو امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ ریاض میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور پاکستان سمجھتا ہے اسی لیے معاملے کی نویت کو سمجھتے ہوئے پاکستان کا ماننا ہے کہ اس پر اوائی سی کے وزارت خارجہ کا خصوصی اجلاس ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان کے دورے سے واپس گئے ہیں اور انہوں نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی اہمیت اور افادیت کی جانب دنیا کی توجہ مفضول کرائی انہوں نے کہا کہ تمام صورتحال سے امن اور سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں اور اس کا خطرہ آپ نے گزشتہ سال ستائیس فروری کو دیکھا جب دونوں جوہری طاقتوں کے حامل ممالک تقریباً آمنے سامنے آگئے تھے ناظرین اکرام اس موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی برائے کشمیر یوسف محمد عددوبے نے کہا کہ میں پاکستان کی سفارتی کامیابی کو سراتا ہوں جنہوں نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے امن کا قیام یقینی بنایا اور آپ کی کوششوں کو OIC میں مزید اجاگر کریں گے انہوں نے کہا کہ میں مستقل دفتر کھولنے اور خصوصی سفیر متعین کرنے پر پاکستان کے وزیر خارجہ کا شکر گزار ہوں جو پاکستان کے مسائل کو جاگر کریں گے اور یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان OIC کو کتنی اہمیت دیتا ہے یوسف محمد عددوبے نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ جمعہ اینڈ کشمیر ہے اور میرے دورے کا اصل مقصد یہ پیغام پہنچانا ہے کہ OIC کشمیر کے موجودہ حالات پر بہت زیادہ پریشان ہے OIC جمعہ اینڈ کشمیر کے مسئلے کو مکمل سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے عراقین بھی انہیں حق خودرادیت دینے کی مکمل حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جمعہ اینڈ کشمیر کا دورہ کریں گے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے جا کر اصل صورتحال کا جائزہ لے سکیں اور وہاں حالات کی تفصیلی رپورٹ OIC میں پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے تمام سیشنز میں کشمیر کو ایجنڈے میں سر فیرست رکھتے ہیں جس طرح مسئلہ فلسطین ہے بلکل اسی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے ایجنڈے میں سر فیرست ہوتا ہے نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ چالیس برسوں سے OIC نے جمعہ اینڈ کشمیر کو بقیدہ اہمیت دی ہے اور اسی لیے انیس سو چورانوے میں OIC کے ساتھویں سیشن میں سپیشل گروپس بنایا تاکہ اس مسئلے پر بات کر سکے اور OIC نے اس مسئلے پر بھرپور تعاون کیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ یوسف محمد عدوبے سعودی شہری ہیں اور وہ جون 2019 میں مکہ میں ہونے والی OIC سمیٹ میں سیکرٹری جنرل OIC کے خصوصی سفیر براہ جمعہ کشمیر تائنات کیے گئے تھے ناظرین اکرام دوسری جانب ایران کی جانب سیدیلی میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے تشدد کی مزمت کا پاکستان نے خیر مقدم کیا جبکہ بھارت نے اسے مسترد کر دیا ناظرین اکرام خیال رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد کی مزمت کرتے ہوئے اسے بے حص پرتشدد رویہ قرار دیا تھا ناظرین اکرام انہوں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صورتحال سے پورامن باتچیت کے ذریعے نبٹتے ہوئے تمام بھارتی شہریوں کی حفاظت اور قانون کی حکمرانی یقینی بنائے ایرانی وزیر خارجہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ پیغام دیلی میں 23 فروری کو سلسلہ وار فسادات اور پرتشدد واقعات کے تناظر میں دیا تھا جس میں زیادہ تر مسلمانوں سمیت درجنوں افراد مارے گئے تھے فسادات کے دوران انتہا پسند ہندو قوم پرستوں نے مسلمانوں کی عملاق اور مساجد میں توڑ پھوڑ کی جبکہ قرآن پاک کے نسخوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اس تمام صورتحال پر ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خیر مقدم کیا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ راشتریا سیوک سنگ آر ایس ایس حجوم کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کو جس کھلے عام تشدد کا سامنا ہے اس پر میں اپنے بھائی جواز زریف کی جانب سے مسلمانوں کی حفاظت اور خیریت کے حوالے سے تحفظات کے اظہار سے مکمل متفق ہوں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا مضموم اور منظم قتل غیر انسانی اور پورے خطے کے لیے خطرناک ہے ناظرین اکرام یہ بات مد نظر رہے کہ بھارتی حکومت کی خاموش حمایت سے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں پر تشدد کے خلاف صرف چند ممالک نے بات کی ہے ایران سے قبل ترکی ان مسلمان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بہاواز بلند ان حملوں کی مضمت کی ہے دوسری جانب جواد ضریف کے بیان پر بھارت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر احتجاج کے لیے دیلی میں موجود ایرانی سفیر علی چنگیزی کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایرانی سفیر کو کہا گیا کہ جواد ضریف کا بیان مکمل طور پر بلا جواز اور ناقابل قبول ہے انہیں مزید کہا گیا کہ بھارتی قیادت کو ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے بھارت کے داخلی معاملات پر دیئے گئے بیان پر تشویش اور مایوسی ہوئی بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ پیغام دیا گیا کہ ان کی جانب سے دیلی میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کی منتخب اور متناسب خصوصیات بیان کرنا ناقابل قبول ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ ماضی میں ایرانی حکومت مضبوط معاشی تعلقات کی وجہ سے زیادہ تر ایسے بیانات سے گریز کرتی رہی جس پر بھارت کی مخالفت کا سامنا ہو لیکن صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھارت کو کشمیر میں جابرانہ اقدامات پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا موسیقی